پہلے جانگیر ترین ایٹی ایم مشہور کرایا گیا تھا اب کھوکر اب ان کے پاس کھوکر ایک آگیا نا میں نے تو پارٹی لیول پر یہ کہا تھا کہ ڈھونے وہ بندہ کہ جس نے پروپوزر اور سکینڈر ایمنان خان کے غلط دی ہیں اتنا بڑا بلنڈر جو اس نے کرایا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے سنے پیسوں میں بکے ہیں وسیم قادر کیا خبر ہے سنے میں سننے میں یہی آ رہا ہے کہ کھوکر اگر برادر ہیں تو گیم کوئی بہت بڑی ہے حلف مقصد کیا انہوں نے لے گا کہ شاید شرم آ جائے قرآن میں جید اٹھایا ہو شاید حیاء آ جائے مرنہ تو حلف تو اس نے بھی اللہ کو حضر نارجان کے وسیم قادر نے دیا تھا نا لیکن ایک اور بار بتا دوں آپ کو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے سکسٹری اے کا بھی اطلاق ہونا ہے ہمارے ست موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل عزت صدیق ایڈوکیٹ صاحب وسیم قادر نے پی ایڈوکیٹ کو جوائن کر لیا اور اس حلقے سے عزت صدیق بھی انتخابات لڑنے کے خواہاں تھے آئندہ پی ٹی ای کا لائے مل کیا ہوگا ان سے بات کرتے ہیں یہی این اے ایک سو اکیس میں عزت صدیق ایڈوکیٹ کو ٹکٹ دیا ہوتا اور اتنے بڑے مارجن سے وہ چیتے ہوتے تو کم از کم وہ کھلاڑی اڈتونا جاتا دیکھیں یہ سوچنے والی بات ہے مجھے خود تو شوق نہیں تھا کہ میں ٹکٹ الیکشن لڑوں نو مہینے کی جلابت نہیں میں نے کوئی ذات کے لئے تو نہیں گزاری تھی اور مقصد یہی تھا کہ آکے یہاں پر کوئی پارٹیسپیشن ہو سکے وقلہ کی ضرورت ہے اسیملی کی اندر جب پارٹی نے فیصلہ کر لیا تھا اسی لئے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ایسے بھی مجھے تجربہ دوہزار ساتھ میں بھی ہو گیا تھا لائیڈز مومنٹ میں کہ اگر میں باہر آ سکتا ہوں جیل میں تھا چھپیس دن رہا ہوں میں تو پھر یہی وجہ بنی تھی نومینیشن پیپر سکروٹنی یہ بھی لیکھنا کہ مجھے نہیں پہنچ رہے دیا ٹائم لے انہوں نے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا ٹکٹ کس نے روکا کس نے وسیم قادر کو ٹکٹ دلوایا حماد حضر صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ یہ کوئی پرچو پرچو کا مسئلہ نہیں پیسوں کے لیندین کا معاملہ ہے پہلے جہانگیر ترین ایٹی ایم مشہور کرایا گیا تھا اب کھوکر اب ان کے پاس کھوکر ایک آگیا نا جو کھوکر ہر جگہ نظر آئے ایک سو اکیس میں آپ سے ٹکٹ لے کے وسیم قادر کو کس نے دلوایا وہ آپ کے اندر کا بندہ کون تھا دیکھیں یہ پارٹی جانے پارٹی کا کام جانے میرا نہیں کام ہے اس بارے میں ہم نے تو پتہ تو ہے کون ہے پرحل پتہ رہنے دینے آپ چھوڑ دینے پارٹی چاہے اپنے تحقیق کرے کیوں ہوا کیسے ہوا کیوں زور ڈالا گیا بیریسٹر گوھر صاحب نے بھی کہہ دی ہے کہ جس بندہ نے زور ڈال کے ٹکٹ لیا تھا اس سے پوچھا جائے نا کہ جس نے اسے کیا ضرورت پتہ یہ زور اتنا ڈالا اور آپ اندازہ لگائے ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کی آنے سے پہلے کہ کچھ سیٹوں کے اوپر بڑے بڑے برج گلٹائے گئے آپ سارے پارٹی میں اس وقت وکیل بیٹھے ہوئے ہیں تمام سطح پر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وسیم قادر نے عمران خان کے تجویز قرنندہ تائز قرنندہ غلط دے دیئے تو یہ بندہ کئی اور سے کام آپ سب بھی آنکھیں بند کر رہے بیٹھے رہے میرے پاس نالج میں یہ بات آئی تھی تو پھر خاموش نہیں رہی میں خاموش کب رہا ہوں آپ کو بتایا میں نے تو پارٹی لیول پہ یہ کہا تھا کہ ڈھونے وہ بندہ کہ جس نے پروپوزر اور سکینڈر عمران خان کے غلط دیئے ہیں اتنا بڑا بلنڈر جو اس نے کرایا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن پارٹی نے اپنے لیول پہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا تو ایک وجہ ہوگی لیکن میں نہیں سمجھتا اگر اس وقت یہ دیکھ لیا جاتا اسی وقت دیکھ لیا جاتا دھونڈ لیا جاتا تو شاید یہ نعبد نہ آتی یہ ذمہ داری تو جو پنجاب کی انتظامیہ تنظیم ہے حماد ادھر جس کے ایکٹنگ صدر ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی نا یا پھر ان کو بھی بتا نہیں چلا حماد ادھر نے تو اسوسیٹ کر لیا لیکن بہرہ یہ فیصلہ جو ہے پارٹی جانے پارٹی کے نام کس نے پیسوں میں بکے ہیں وسین قادر کیا خبر ہے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ کھوکا اگر برادر ہیں تو گیم کوئی بہت بڑی ہے یہ کروڑوں کی ہے عربوں کی ہے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو ان اللہ اللہی میرا رزق جیسے رزق کرتا ہے بے حساب دیتا ہے اپنے رزق کو خراب نہیں کرنا چاہیے اگر رب نے عزت دی ہے نا آپ نے وسین قادر کے گھر پر حملہ کروا دی ہے میں دیکھیں یہ میں اتفاق نہیں کرتا دیکھیں میں اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا حملہ کرارے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس راستے موجود ہیں مثال کے طور پر ایک نیا رائٹ آپ کو سامنے دے لیتا ہوں ووٹرز رائٹ ووٹرز رائٹ اس کی پٹیشن ہم تیار کر رہے ہیں کہ میں نے ووٹ دیا ہے وسین قادر کو جب میں نے ووٹ وسین قادر کو دیا ہے تو وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے تو یہ اسطیفہ دے اور اس کا نوٹیفیکیشن مت جاری کیا جائے ووٹر کے رائٹ کے ایکسرائز کے خلاف گیا ہے یہ یہ ہم آرٹیکل سکسی ٹو ون ایف میں لے کر آئیں گے سکسی ٹو ون ایف میں لے کر آئیں گے اور کوٹ سے ڈیکلریشن کے لیے جائیں گے بقاعدہ یہ بتاتا جلوں دو راستے ہیں آرٹیکل ترے سرٹے کا بھی اطلاق ہے وجہ کیا ہے وہ تو نہیں ہو پائے گا نہیں ہونا یہی تو ٹیکنیکل بات سمجھنے کی ہے ازاد امیدوار مجھے بتایا نا ازاد امیدوار کیسے اس نے ڈیکلریشن دیا ہے تین صفوں کا اس میں لکھا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا کینڈیٹ ہوں میں نے بھی لکھا ہے مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کا کینڈیٹ ہوں جب وہ پی ٹی آئی کا کینڈیٹ آپ نے رکھ دیا تو آپ پارٹی نہیں بدل سکتے استفاد دینا پڑے گا آپ کو اور یہی کام جو ہے نا اگر آپ کو یاد ہو سولہ جنوری والے دن الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر جاری کیا تھا جو نظریاتی کی حوالے سے اور کہا کہ آپ پہلے بلے باز کا ییس بلے پہلے آپ ایک پارٹی سے ریزائن کریں گے پھر دوسری پارٹی میں جائیں گے تو اس وقت تو انہوں نے نہیں کیا پارٹی سے ریزائن کر بھی دیں تب بھی وہ الیکٹ ٹیم میں نے نہیں نہیں اب اس سے اگلی بات ہے آپ نے پھر مسڈیکلریشن کیا نا سکسی ٹو وان ایف بن گیا نا آپ نے مسڈیکلریشن کی آپ نے پی ٹی آئی کا اگر یہ سارے معاملے اتنی آسان ہے کہ اپ ادالت سے جا کے فیصل لے رہے گا اگر یہ اتنی آسان ہے کہ وسیم قادر جو مسڈیکلریشن کے مرتقے ہو جائیں گے تو پھر وہ آج باقی نوے لوگوں سے حلف کیوں لے رہے ہیں آپ حلف تو وسیم قادر نے بھی دیا تھا وہ ویڈیو ان کی موجود ہے کہ میں عمران خان کا کھلاڑی ہوں ان کے ساتھ رہوں گا وفادار رہوں گا دیکھیں یہ جو حلف ہے نا یہ آپ ایکسٹرا آپ مہیر کہہ سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں یہ حلف حلف مقصد کیا انہوں نے لے گا کہ شاید شرم آ جائے قرآن مجید اٹھایا ہو شاید حیاء آ جائے پھرنا تو حلف تو اس نے بھی اللہ کو حضر الرجان کے وسیم قادر نے دیا تھا نا لیکن ایک اور پہ بتا دوں آپ کو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے سکسٹی تھری اے کا بھی اطلاع ہونا ہے کل یہی وسیم قادر اگر اعتماد اور عدم اعتماد میں ووٹ دیتا ہے نا پارٹی جو کہ پارٹی کا میمبر ہے پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر آرٹیکل بس ترے سٹے کا اطلاع ہو جائے گا اور ہم وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے ہم اس معاملے کو منطقی اندام تک لے کے جائیں گے ترے سٹے کا جو آج حلف لے رہے ہیں اس کا کوئی آئینی قانونی حصیت تو نہیں ہے نہیں دیکھیں وہ آئین دیکھیں وہ سکسٹی ٹو آن ایف کو پکا کیا جا رہا ہے ڈیکلریشن کے حوالے سے سادق اور امین ہونے کے حوالے سے آپ اسلامی تعلیمات کو مانتے ہیں ان سارے چیزوں کو سامنے رکھے یہ فیصل ہے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بلیسٹر گوھر نے بھی کہا وفاق میں بھی قومت بنائیں گے پنجاب میں بھی کیپی میں بھی چلیں کیپی میں تو نمبر ہے آپ کے پاس تو باقی کس طرح قومت بنائیں گے نمبر ہی نہیں دیکھیں نا پنجاب میں ہم قریب قریب پھر رہے ہیں انیس بیس کا فرق ہے نا انیس بیس کا فرق ہے نا وفاق میں بھی پیپلز پارٹی سے الہا کرنا پڑے گا اور پنجاب میں بھی کرنا پڑے گا یہ کیا نوبہ دان پڑی کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی آسیف علی ذرداری سیاست کے مردے ہر کے پاؤں میں جا کے بیٹھے گی پاؤں میں بیٹھنے کی ضرورت رہی ہے ہمیشہ یاد رکھی کہ جب کوئلیشن گورمنٹس بنتی ہے نا تو بارگین ہوتی ہے بارگین ہونی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کیوں اصولوں پر آپ پیچھے اٹھیں آپ کرپشن کے بیانی سے پیچھے اٹھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے میں میری ذاتی ہے مطابق کوئی حرج نہیں کوئی نقصان نہیں آپ کو دیکھیں آپ اور میں سے میں بتاؤں پی ٹی آئی کو وزارت زمان لینے میں نہیں چاہیے آپ بلاول کی وزارت زمان کو سپورٹ کر رہا میں اس کی سپورٹ نہیں کر رہا اب جو سپورٹ کریں یہ فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ضرورت ہے ایک اچھی سٹیبل گورمنٹ کی بجائے یہ کہ یہ پھر جگڑوں میں رہیں وزیرہ تم بلاول بٹو ہوں بلاول ہوتا ہے یا پاکستان طریقے انصاف میں سے کوئی ہوتا ہے میں نے اپنی سیزیشن دی ہے ابھی مجھے جو پتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایک فیصلہ ہو گیا بلاول بٹو نے کہا دیا شباشری وزیراعظم نہیں ہوں گے آسف زداداری سبصدر کے لیے چیئرمن سینٹ کے لیے سپیکر کے لیے بلوچستان کی گورمنٹ پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کی سندھ کی گورمنٹ پنجاب کے اندر بچارے ہیں کہ وہاں ان کی بندے اپنے جو ہیں وہ وزیر لگائے جائیں یعنی بہت سی ایسی باتیں ہیں اگر شباشری وزیراعظم نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا اس میں کیا بیٹھے ہیں یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہا دیا کہ ان کا وزیراعظم بلاول ہوگا یہ ان کا کہنا ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے باران میری راتی رائے کے مطابق مومنٹ بنانے گئے تو آپ کے تو ساری پارٹی وزیراعظم کی امید بارتے ہیں دیکھیں آپ بھی جیتے ہوتے ہیں تو آپ بھی امید بارتے ہیں یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے گلاس ہاؤس ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے آپ دن رات سو نہیں سکتے میں مجھے پتا نا میں پبلک انٹریس کرتا ہوں لوگوں کے مسائل دیکھتا ہوں میرا جیسا بندہ تو بڑا پریشان ہو جائے گا اس سارے مساملت کو دیکھتا ہوں بڑے پریشان رہتے تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کچھنا بھی بتاتی تھی کہ تو اسی وزیراعظم اٹھو کچھ کرو نہیں پھر دیکھو نا کتنا بھوگتا ایک شریف آدمی نے کتنا بھوگتا اس ملک میں یہ کوئی نظام ہے کہ ایک شریف آدمی کو اتنا کچھ بھوگتا پڑے گا اور عمران خان نے بڑی قرمانیہ دیں اس قوم کے لیے اس قوم کو بعد میں سمجھ آئے گی کہ وہ لیڈر کیا تھا کہ سارا کو چھوڑ کے نو مئی کے جو بارہ مقدمات میں عمران خان کی زمانت ہوئی ہے کوئی میسیجنگ ہے وہ میرٹ پہ ہوئی ہے وہ زمانت بنتی ہے ان کی یہ دو سو کے دو سو جالی مقدمے ہیں سائفر میں بھی سب عمران خان بڑی ہوں گے توشہ خانہ ون میں بڑی ہوں گے توشہ خانہ دو میں بھی آپ نے کہا تھا پندرہ جنوری کو باہر ہوں گے ہم پندرہ جنوری کے بعد آپ کو ڈھونڈ دے رہے آپ نہیں ملنے دیکھیں میں ایک باہر بتاؤں میں بات کرتا ہوں تو میرٹ پہ پروجیکشن ڈیٹ پہ الیکشن آج بھی آج بھی رکڈ ہے مانوڈ ہے اگر یہ الیکشن میرٹ ہے نہیں دو سار اٹھانا میں داندلی کوئی نہیں جو داندل آب ہوا ہے نہیں تھی وہ ہو سوال ہی پیتا ہے ابھی تین دن بعد نہیں نہیں میں پھر بتا رہا ہوں وہ پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے تھا وہ پچیس سیٹے جو پی ٹی آئی کی لی گئی کم مارجن والی مجھے بتائیں اس طرح ہوا ہے کہ ہزاروں کا ڈیفرنس آج ہے ابھی بھی جماعت نہیں 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 یہ تو آپ نے ایک بندے کو ووٹ تیسار پڑے ہیں آپ نے ایک لاکھ بنا دی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دو ہزار چوبیس کے الیکشن زیادہ فری این فیرہ ہی اٹھارا دو ہزار چوبیس کے تو داندلی داندلے سے بھی بہت بڑا لفظ اگر آپ کہیں کہ پاکستانی تاریخ کے اس سے رگڈ الیکشن داندلی داندلہ جو بھی لفظ استعمال کریں اس سے بڑی زیادتی نہیں ہوگی جو نوے اکانوے سیٹے آپ کو ملی ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں وہ ہو معاماری سیٹے ایک سو ستر ہونی تھی وہ کیسے ہیں میں نے آپ ہی کے چینل میں فریہ کے ساتھ میرا ساتھ فروری کا رات کا چیک کر لیجے گا میں نے ایک سو ساٹھ سے پروجیکٹڈ ڈیٹر کیوں بتائی تھی حبیب اکرم نے سروے کیا چونتری سزار کی سامپلنگ لی سامپلنگ لینے کے بعد گراؤنڈ ریالیڈیز پر بتایا ایک سو ساٹھ سے ایک سو پینسٹ میں نے ایک سو ساٹھ سے پیسٹڈ ہماری اپنی ورکنگ کر کے ایک سو ساٹھ سے ایک سو پینسٹڈ سیٹے میں نے کہی تھی ہماری ایک سو ساٹھ سے پیسٹڈ پکی ہیں دو تہائی ایک سریعت ہماری نے دی ایک سو پینسٹڈ سیٹے ہوتی اور خواتین کی سیٹے نشستیں باقی آپ لوگوں نے دے دیا آپ لوگوں نے دے دیا